اور سیدھے رکھ کریں گے اس وقت مل رہی بڑی خبر کا بڑی خبر راجستان سے ہے جب اصلا راجستان کے بارڈ میں میں مگ ٹوئنڈی ون کریش ہو گیا ہے غنیمت یہ رہی کی حادثے میں مگ ٹوئنڈی ون کا پائلٹ جو ہے وہ سرکشت ہے اسلام علیکم جی میں ہوں زکی عباس ناظری قرامی ایک بار پھر بھارتی پائلٹ نے اپنے ہی تیارے کو گرا کر تباہ کر دیا ہے ابھی آپ نے یہ خبر دیکھی بھارتی آنکر کے جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ راجستان کے اندر بھارتی فضائیہ کا تیارہ گر کر تباہ ہو چکا ہے اور اپنے ہی تیارے گرانے میں ناظرین بھارتی فضائیہ کا کوئی ساری نہیں ہے اور یہ نمبر ون فضائیہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بڑی پروفیشنل فضائیہ ہے اور جو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اپنے تیارے کو کیسے گرایا جاتا ہے اور بھارتی فضائیہ کی پاس دنیا کا منفرد ریکارڈ ہے اور وہ ہے اپنے تیارے گرانے ناظرین اکرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارتی فضائیہ کا تیارہ ہر مہینے زمین کی گہرائیوں کو چھوٹا ہوا گر جاتا ہے اس دفعہ عوام سوچ رہی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا لیکن بھارتی فضائیہ کو سلام ہے انہوں نے اپنے روایت کو برقرار رکھا اور پھر یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک نا اہل فضائیہ ہے ناظرین میں نے آپ کو بہت سی آج ویڈیوز دکھانی ہی میری غزارش ہے آپ سے کہ آپ میرے ساتھ آخر تک جڑے رہیے کیونکہ بہت سی ایسی ویڈیوز ہیں جو آج بھارتی میڈیا اور بھارتی فضائیہ کو پہ نقاب کرنے والی ہیں ناظرین ابھی ایک اور ویڈیو میں آپ کو دیکھاتا ہوں جس میں بھارتی جو ہیلیکاپٹر ہے پچھلے مہینے کی ویڈیو ہے اور وہ کشمیر میں گر کر تباہ ہوتا ہے جب کشمیر میں ڈیم کے اندر وہ گرتا ہے تو اس کو ایک اور ہیلیکاپٹر ریسکیو کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن وہاں پر وہ بھی اس کے اندر بھی آگ لگ جاتی ہے اور وہ ایک بڑا زبردست چنوک ہیلیکاپٹر جو کہ امریکہ کے جانب سے بھارت کو تحفے میں دیا گیا تھا لیکن اس میں بھی آگ لگ جاتی ہے کیسے؟ اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک دن میں بھارتی فضائیہ کے دو ہیلیکاپٹر تباہ ہو جاتے ہیں اور یہ آج کی بات نہیں ہے ہر مہینے ایک سے دو ہیلیکاپٹر ان کے گرنا ہی ہوتے ہیں اچھا میں اب آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانے والا ہوں لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بھی فضائیہ نے غلطی سے اپنے ہی ہیلیکاپٹر کو تباہ کر دیا ہو اپنے ہی جہاز کو تباہ کر دیا ہو اپنے ہی تیارے کو تباہ کر دیا ہو ایسا نہیں ہے لیکن ہاں یہ بھی احزاز جو بھارتی فضائیہ کے پاس ہے اور بھارتی فضائیہ نے اپنے ہی تیارے کو مک 25 اور مک 17 جو ہے وہ تیارے ان کے تھے ان میں سے اس تیارے کو گرا کر دباہ کیا اور کس طریقے سے انڈین ائر چیف جو ہے وہ اس کو تسلیم کر رہا ہے یہ ہماری گلتی تھی ہماری میزائل سے یہ ہیلیکاپٹر ہٹ کیا گیا تھا اور یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے بٹ یہ گلتی تھی بڑی گلتی تھی ہم مانتے ہیں اس بات کو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بھارتی جو ائر چیف ہے وہ اس بات کے اقرار کر رہے کہ ان کی غلطی سے ان کا تیارہ گر کر تباہ ہوا لیکن وہاں پر یہ شو کروایا جا رہا تھا کہ یہ جو انڈین ائر کرافٹ نہیں ہے بلکہ انہوں نے تو میڈیا کیو پر آ کر شو بھی کر دیا کہ یہ تو ایف سکسٹین ہم نے مار کر آیا ہے لیکن جب اس وقت ان کی چودہ طبق روشن ہوئے جب امریکہ کی جانب سے ریپورٹ پبلیش ہوئی انہوں نے کہا کہ ایف سکسٹین تو پورے ہیں اور پاکستان نے بھی بتا دیا کہ ہم نے تو بھائی اس میں ایف سکسٹین استعمال ہی نہیں کیا ٹونٹی سیون فیب جو کہ اس کے بھارت کے دانت کھٹے کرنے کے لیے کافی ہے وہ دن اس میں پتا چلا کہ اس میں تو جیف سیونٹین تھنڈر استعمال ہوا تھا لیکن بھارتی میڈیا یہاں پر ایک بار پھر بے نکاب ہوا اور بھارتی ائر فورس نے کوئی ایف سکسٹین ویمان نہیں مارا تھا امریکی نیوز پبلیکیشن فورن پولیسی نے ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ امریکی عدیقاریوں نے حال ہی میں پاکستان کے ایف سکسٹین ویمانوں کی گینٹی کی اور کوئی بھی ویمان گائب نہیں پائے گئے اس میں آپ نے دیکھی آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے بھارتی میڈیا پہلے یہ شو کروا رہا تھا کہ یہ جو وہ ایک ٹکڑا سا اٹھا کر اپنے ہی جہاز کا جو گرا دیا تھا جس کی بعد میں آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی کہ انڈین ائر چیف اس کو تسلیم بھی کر رہا ہے اور اس وقت یہ شو کروایا جا رہا تھا کہ یہ انڈین باکستانی جو ایف سکسٹین ہے بعد میں پتا چلا کہ اپنا ہی تیارہ انہوں نے مار گرایا ہے اچھا ناظرین میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانے والا ہوں جس میں جو بھارتی ایک جرنیل ہے وہ کیس طریقے سے پاکستان کے اوپر الزام آرد کر رہا ہے کہ پاکستان نے یو ایس 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 کو توڑا پاکستان نے امریکہ کو شکست دی اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے لیکن جب ان کے اپنی اوپر بات آتی ہے کہ جب ان کو شکست دینے کی بات آتی ہے تو یہ ایک میڈیا کا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں جھوٹا فاولا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پانی جو ہے وہ کہتے ہیں پلوں پہ پانی نہ پڑھ دیتے ہیں تو اس طرح کا کام ہوتا ہے یہ ویڈیو دیکھئے یو ایس 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 ہر کو توڑنے میں کسی کا ہاتھ ہے پاکستان اور آج یو ایس 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 کو نیچا دکھانے میں کسی کا ہاتھ ہے اور توڑنے میں تو وہ ہے اس کے پورے ورلڈ کی جو ایک ایمیج ہے گلوبیل ایمیج اس کو ختم کرنے میں ہاتھ ہے پاکستان کا ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بھارتی جورنیل جو ہے وہ پاکستان کے خلاف عرصہ سراائی کرتا دکھائی دے رہا ہے لیکن جب ان کے اوپر بات آتی ہے جب ان کے تیارہ کرانے کی بات آتی ہے اور جب ان کو ان کے ابھی نندن جیسے بندے کو جو ہے وہ پکڑنے کی بات آتی ہے اس وقت یہ تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس کو بھی ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں لیکن ہاں جب بھی کوئی ایسا ہو نا تو پھر یہ یاد رکھ لیجیے نیٹی اس فنٹاسک آبی بھی اس سب پوچھے نا آپ نے یہ ساری یہ ساری ویڈیو دیکھی آپ نے یہ ساری معاملات دیکھیں میں نے کہا کہ آپ کے سامنے ساری جو ہے وہ کیونکہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں صرف تھوڑا سا آپ کو ری مائنڈ کروانے کی ریکال کروانے کی ضرورت ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھ لیا تو نیکس جب بھی کچھ ایسا ہو تو اس کو یاد رکھ لیجیے گا کہ کس طرح سے آپ پاکستان نے آپ کے دانت کھٹے کی اچھا میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانے والا ہوں جس میں صدیر چودری جو ہے ایک انڈین جورنلیسٹ ہے اور بڑی مطلب اچھی کوشش کرتے ہیں کہ ریپورٹنگ کرنے کی اور ریپورٹ کرنے کی لیکن یہاں پر وہ بھی آئی ایس آئی کے اوپر کس طرح سے آئی ایس آئی ان کے ذہن پر سوار ہو چکی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں آئی ایس آئی کو لے کر فوش دیس پہ طالبان نے کاندھار اور حیرات میں بند پڑے انڈین کانسولیٹ کا تالہ توڑ دیا یعنی جو ہمارے جہاں کانسولیٹ چلتے تھے بھارت کے جو بھارتی دوتاواز کا حصہ تھے وہاں پر ہماری جو بیلڈنگز تھی ان کا تالہ توڑ دیا اور اندر رکھا جو سامان تھا اس کی پوری تالاشی لی گاڑیوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے اور گاڑیوں کو اس لیے ساتھ لے گئے کیونکہ ساری گاڑیاں جنہیں بھارتی دوتاواز کے لوگ استعمال کرتے تھے یہ بلٹ پروف گاڑیاں تھیں اور یہ سب پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی کے اشارے پر ہوا ہے ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھیں آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے معاملے پر کس طرح سے ریپورٹنگ کی جائے اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر انڈین کانسولیٹ کے اندر جو طالبان کے قبضے کے بعد وہ گز گئے وہاں پر تلاشی لی اور گاڑیاں کبضہ ملے لی اور یہ سب کچھ کس کے کہنے پر کیا کیا پاکستان کے کہنے پر خود سوچیں کہ کیا ایسا possible ہے کہ کوئی بھی country مطلب اس طرح سے آپ اقتدار میں آ چکے اور وہ بجائے اپنے ملک کے لیے وہ پاکستان کے کہنے پر چلیں گے کچھ ہی نہیں ہے اکل نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں اکل نہیں تے موچا ہی موچا اکل ہو میں تو سوچیں ہی سوچا تو بس یہ کیا کہا جا سکتا ہے یہ بس ایک ان کی جلن ہے جو میں نے آج میری کوشش دی کہ تمام تر سناریو بھارتی میڈیا بھارتی جو فیسائیہ کا جو تیا پانچہ کیا جائے جو آپ کے سامنے رکھا امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مر پھولئے گا